السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج آپ کے ساتھ میں کچھ ایسی ویڈیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں جن کو دیکھ کے آپ نہ صرف حیران رہے جائیں گے بلکہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے اس گھر میں ان جنات کے ساتھ یہ اکیلی خاتون کیسے رہ رہی ہیں ان ویڈیوز میں موجود آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے جب وہ اپنے دل ہی دل میں اللہ کا ورد کر رہی تھی تو وہیں پہ موجود جن نے اپنی اصلی آواز کے اندر کچھ کہا اور جب وہ دوبارہ ان سے مخاطب ہوئیں کہ تم نے یہ کہا ہے تو جن نے پھر کیا کہا آپ اس آواز کو بھی سن سکتے ہیں تو وہیں پہ آپ اس گھر میں موجود ان جنات کی ایکٹیویٹیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے کئی جانور ان جنات نے مار دیئے ہیں آپ ان کے پاس کچھ پرندے اور ان کی بلیاں بچی ہیں آپ ویڈیوز میں بلیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کھیلتے کھیلتے کیسے ایک دم سے اچانک وہ چونک سی جاتی ہیں اس مخلوق کو دیکھ کے اور اس کے بعد اس مخلوق کو اس انداز میں دیکھتی ہیں جیسے وہ سامنے موجود تھی اور پھر اڑتی ہوئی اوپر چلی گئی ہیں آپ ان کے چہرے کو بھی دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے خود مجھے ویڈیو سینڈ کی اور کہا کہ دیکھئے رات کے ٹائم میرا چہرہ بھی کیسے بدلنا شروع ہو جاتا ہے وائس میسج بھی آپ ان کا سن سکتے ہیں جس میں وہ اپنی کہانی بتا رہی ہیں وہ انہوں نے ڈریل سے تو میسج نہیں ہے لیکن ان میسج کو سنے کے بعد آپ کو اتنا اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ ان کو پر کیا بھی تھی سی سی ٹی وی کیمرہ جو فکس انہوں نے ہر جگہ پر اپنے گھر میں لگائے ہوئے ہر وقت قرآن مجید کی تلاوات پاک لگی ہوئی ہے تو وہ میں نے کاپی رائٹ نہ آ جائے تو وہ ہٹا دی ہے میں نے جب ان سے رابطہ کیا اور میرا جب ان کو میسج گیا تو اس وقت وہ سو رہی تھی موبائل سائلنٹ پہ تھا بقیدہ کسی چیز نے ان کو جگایا اور موبائل کی طرح مخاطب کیا اور نے انہوں اٹھا کے دیکھا تو میرا میسج آیا بتا اس کی بھی ان کی ویڈیو جو انہوں نے مجھے ہے سینڈ کیا اور مجھے بتایا کہ یہ ویڈیو ہے جس میں دیکھئے مجھے جگایا گیا ہے اور میں نے اٹھ کے آپ کا میسج دیکھا ان کے بہت سے جانور تھے پرندے تھے جو اس مخلوق نے مار دیئے ہیں ایک کمزور لڑکی کس طرح بہادری کے ساتھ اس مخلوق کے ساتھ نہ صرف اب رہ رہی ہے بلکہ اس کا مقابلہ کر رہی ہے بہت زیادہ ویڈیوز ہیں جو انہوں نے بھیجی ہیں انہوں میں سے کچھ ویڈیوز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور انہیں بتایا بھی ہے ان کی وائس میسج بھی ہے وہ بھی ان کی اجازت سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ایک ایسا گھر جو بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے کوئی بھی وہاں پہ نہیں رہ سکتا ویڈیوز میں آپ کو نظر آ جائے گا کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہر چیز کو مسلسل ریکارڈ کر رہا ہے تو پھر بھی وہ وہاں پہ کیسے سروائیو کر رہی ہیں کیسے اپنی زندگی گزار پا رہی ہیں اور آج یہ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کیوں کر رہا ہوں پہلے آپ ان ویڈیوز کو دیکھئے اس کے بعد میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں یہ جو آپ نے پہلی ویڈیو دیکھی ہے اس میں آپ اس جن کو لفظ اللہ کلیر کہتے ہوئے سن سکتے ہیں جیسے میں نے اوپننگ میں بتایا کہ جب وہ دل ہی دل میں یہاں پہ لفظ اللہ 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 کا ورد کر رہی تھی وہ زبان تک نہیں ہلا رہی تھی اپنے دل ہی دل میں پڑھ رہی تھی تو وہیں پہ جو موجود تھا اس نے ان کو بتانے کے لیے کہ تم دل میں بھی پڑھ رہی ہو تو مجھے پتہ لگ گیا ہے تو اس نے انچی آواز میں اس جن نے اللہ کہا تو وہ بولی ہاں ٹھیک ہے تم اللہ کہے جاؤ اور اسی اللہ کا واسطہ ہے تو اس کے بعد سنیں جن نے دوبارہ کیا جواب دیا مجھے پڑھ رہی تھی مجھے پڑھ رہے ہے ویسے آپ کے لیے دکھر ہونے آپ سے آ sav이다 ہ والے ی وولی استعمال میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھیجی ابھی جس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ میرا بلہ کھڑا ہے اور میں آتی ہوں اور اپنے بلے کو اشارہ کرتی ہوں وہ میاؤں میاؤں کر رہا تھا اور آپ کا پروگرام چل رہا تھا اس وقت تو میں نے اس کو جس طرح اشارہ کیا کہ شور نہیں کرو اور اسی وقت کسی جن نے جو آپ کے پروگرام سنتے ہیں انہوں نے دروازہ کھولا ہے اور بند کیا ہے جبکہ یہ دروازہ اتنا بھاری ہے یہ نورمل دروازہ نہیں ہے یہ جو بھاری لکڑی دروازہ ہوتا ہے یہ وہ ہے اور ہینڈل بھی بہت بھاری ہے میں اس کے بھی ویڈیو بھیجوں گے آپ کو کہ ہینڈل نورمل نیچے نہیں کر سکتا کوئی اور یہ بقاعدہ میں نے رسی بھی باندھی ہوئی ہے دونوں طرف سے کہ یہ نہ کھلے دروازہ اور پھر بھی وہ کھولا اور بند کیا مجھے اشارہ دیا کہ ہم سن رہے ہیں ہم یہی پہ ہیں اتنے بقاعدے سے وہ آپ کی سٹوری اتنے مزے سے سنتے ہیں وہ مظہر بھائی یہ دروازہ دیکھیں آپ آواز سنیں بہت بھاری ہے پھر ہی کھولے گا اور یہ نورمل نہیں ہے دروازہ یہ بھاری دروازہ ہے جو یہ کھولتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بیٹھی میک اپ کر رہی تھی تو شروع میں آپ دیکھیں ان کے بال بالکل سیدھے ہیں تو پاس بیٹھے ہوئے جن نے ان کے بالوں کے ساتھ اس طرح چھیڑ خانی کی کہ ان کے بال کھڑے ہو گئے جب انہوں نے اس طرف توجہ دی تو نہ صرف اپنے بالوں کو ٹھیک کیا بلکہ اس جن کو بھی غصے میں ڈانٹا کہ مجھے تنگ مت کرو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو کلیر نظر آ جائے گا کہ بالوں کو کوئی آہستہ آہستہ کیسے اوپر کی طرف اٹھا رہا ہے مجھے ٹھیک سایٹ Debatte ملتا ہے یہ امرین یوسیف کے گھر کے کچن کی ویڈیو ہے جس طرح میں نے کہا کہ ہر جگہ پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ بھی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے یہاں پہ مسلسل قرآن مجید کی تلاوت لگی ہوئی ہے جتنی بھی ویڈیوز ہیں سب میں قرآن مجید کی تلاوت ہی پیچھے جو کاپی رائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے یوٹیوب پہ تو اس لئے وہ میں نے آڈیو ہٹا دی ہے اس ویڈیو میں بھی تلاوت لگی ہوئی تھی لیکن آپ کلیئر اس مخلوق کو اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کلیئے ہوئی ہے اس ویڈیو میں نہ صرف بلی کو تھپڑ پڑا ہے بلکہ آپ تھپڑ کی آواز بھی سن سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اپنی بلی کے ساتھ کھیل رہی تھی اس کی ویڈیو بنا رہی تھی کہ وہیں پہ بلی نے کھیلتے کھیلتے اچانک سائیڈ پہ موجود کسی چیز کو اس انداز میں دیکھا کہ بلی کی آنکھیں اسی چیز کا پیچھا کرتے کرتے اوپر کی طرف دیکھنے شروع ہو گئی بلی بظاہر تو اوپر چھت کی طرف دیکھ رہی ہے لیکن سامنے والے کو کلیئر محسوس ہو گیا کہ بلی نے پہلے اس جن کو سامنے دیکھا اور اس کے بعد جن جب اڑتا ہوا اوپر کی طرف گیا تو اس کی آنکھیں بھی اس جن کا پیچھا کرتے ہوئے اوپر تک چلی گئیں ایسے جانور جن کو جنات نظر آتے ہیں ان میں بلی بھی شامل ہے اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بلی نے یہاں پہ کلیئر جن کو دیکھا اگلی ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلی کھیلتے کھیلتے کیسے ایک دم سے چونگ گئی ڈر سی گئی حیران سی ہو گئی اور اس مخلوق کو دیکھنا شروع کر دیا جب کسی گھر میں کوئی اکیلہ رہتا ہے اور اپنے پالتو جانور کے ساتھ وہ کھیلتا ہو شرارتے کرتا ہو اس کی ویڈیو بنا رہا ہو تو اس کو بہت اچھی طریقے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت میرا جانور جو میرے ساتھ ابھی کھیلنے میں مصروف تھا ایک دم سے کسی اور طرف اس کی توجہ چلی گی ہے تو یقینا وہ کسی چیز کو دیکھ پا رہی ہے ابھی جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں یہ امرین یوسف کے فیس کی ویڈیو ہے جس کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح ان کا فیس بدل سجاتا ہے جب وہ ایک ہاتھ ایک سائیڈ پہ رکھتی ہیں اور پھر وہ دوسری سائیڈ پہ اور آپ غور سے دیکھتے رہیں تو آپ کو ایک دم سے اندازہ ہوگا کہ یس ان کا چہرہ تبدیل ہو چکا ہے موسیقی یہ ہے وہ ویڈیو جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ جب میرا ان سے رابطہ ہوا اور میں نے ان کو میسج بھیجا تو وہ اسی جگہ پہ سوئی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ موجود اس مخلوق نے ان کو اس انداز میں جگایا کہ نہ صرف وہ جاگین اور احساس دلائے گیا کہ وہ موبائل کی طرف متوجہ ہوں اور جب وہ موبائل کی طرف متوجہ ہوئی تو وہاں پہ میرا میسج آیا ہوا تھا انہوں نے میسج کو اسی وقت نہ صرف پڑھ کے مجھے ریبلائی کیا بلکہ انہوں نے مجھ سے فون پہ رابطہ بھی کیا اور مجھے بتایا کہ اس مخلوق نے بقیدہ طور پہ مجھے جگہ کے متوجہ کیا ہے کہ میں آپ سے رابطہ کروں اور آپ کا میسج آیا ہے جس کی وجہ سے میں بھی آپ سے کال پہ بات کر رہی ہوں اس جگہ پہ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور ان کو اپنے پیچھے بلکل کلیئر ایک شیڈو نظر آیا لا الہ الا اللہ ایسے لگا نہیں سکے بیٹھی ہوئے توپہ یہ دیکھ رہے ہیں کتنے زیادہ یہ پرندے ہیں جو انہوں نے پالے ہوئے تھے شروع شروع میں جب ان کی اس مخلوق کے ساتھ دوستی نہیں ہوئی تھی تو ایک ایک کر کے تمام پرندوں کو اس مخلوق نے مار دیا یہ ویڈیو میں خود سے زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اصل میں اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے پرندے ان کے ساتھ کتنا لگاؤ رکھتے تھے جو ایک ایک کر کے اس مخلوق نے مار دیئے انسان جو اپنے پرندوں کے ساتھ بے انتہا پیار کرتا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پرندہ اس وقت کس موڈ میں ہے خاموش ہے ہنس رہا ہے بول رہا ہے یا چپ ہے اس وقت ان کو دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ پرندہ بلکل ڈسٹرب ہے اچھا مدر بھائی یہ یہ وائز نوٹ ہے یہ سپیشل آپ کے لیے اور سب ویورز کے لیے آپ کے یقین مانے جو آپ سکھاتے ہیں ایک سے ایک الفاظ جو آپ بتاتے ہیں ایک سے ایک اے ٹو زیڈ میں یہ کر چکی ہوں اور جب میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی وہ ایک پروف تھا مجھے کہ آپ کی ہر بات سچ ہے سچ ہے سچ ہے یہ دل سے میں بتا رہا ہوں کہ واقعی ہی سچ ہے کیونکہ میں نے یہی سب کیا ہے میں یقین کامل کے جب بات کرتے ہیں مجھے سب نے کہا یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو تین بار پڑھ لو چار بار پڑھ لو یہ بھی پڑھ لو یہ بھی پڑھ لو میں پڑھتی تھی میں گھر پہ لگاتی بھی تھی تو کچھ پھر بھی آتے تھے تنک کرتے تھے پھر ایک وقت آیا نا غزر بھائی میں نے شکین کر لیا میں نے کہا اگر رہنے میری موت لکھی ہے تمہارے ہاتھوں نا تو پھر ٹھیک ہے تو پھر لے لو اگر تیرے ہاتھوں نہیں لکھی نا تو تو میرا بگاڑ نہیں سکتا کچھ میں نے یہ ایسے کہا تھا کہ میری اندر سے ایک ایسی جھو جھو ایک انرجی ایسی پروڈیوس ہوئی تھی کہ میں خود محسوس کرنے لگی پاورفل میری اندر خود ایک طاقت آگئی تھی جبکہ میں نے ایک اتر ایک انسان اپنے اندر طاقت لانا چاہتا ہے تو وہ اس کی پریکٹس کرتا ہے میں نے جب یہ کہا نا جب وہ اللہ کہا نا جب وہ ایک دل میں خیال آیا ہے کہ اللہ دنیا بنانے والا ہے اللہ نے تجھے بھی بنایا ہے اللہ نے تیرے شتان اسی نے بنایا ہے تو کس کی میرے سامنے آکے تو کر رہے اس کی کس کو ڈڑا رہا ہے میرے اللہ تس سے بڑا ہے اور اگر تو کر بھی لے گا تو کہاں جائے گا اللہ پوچھے گا میرے پرندہ مر گیا مصر بھائی اتنا پیار کرتی تھی مجھ سے میں اس وقت میں روئی ہوں اور میں نے کہا کہ آؤ میرے سامنے مستللو آتا کیوں نہیں ہو میں بتا رہی ہوں میں موت کے موت سے نکل کے آئی ہوں مجھے واقعی اللہ کی مدد پہنچ گئی تھی مگر ابھی بھی بہت راز ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں آپ کی ایک ایک الفاظ سچ ہے گرنٹی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں رسپونس بڑی 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 ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ مجھے بہت لوگ بہت کچھ کہتا ہے میں کچھ کرتی نہیں جب تک میں خود میرا مائن مجھے اجازت نہ دے جب تک میں چیز کو سمجھ نہ لوں میں کرتی نہیں ہوں نہ میں بولتی ہوں میں تب ہی بولتی ہوں جب مجھے پکا یقین ہوں اور یقین تھا تو یہ مخلوق بھی آپ کا ویٹ کر رہی تھی میرے ساتھ لیکن سب نے مجھے چھوڑ دیا ہوا تھا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا کوئی مجھے کوئی میری جھوٹا بول رہا ہے کوئی اگنور کر رہا ہے کوئی مجھے سیریسلی نہیں جا رہا ہے صرف میں آپ کے ویٹ میں کیونکہ آپ کی سب باتیں اتنی حقیقت تھی کیونکہ میں نے خود کی میں نے وہ کیونکہ میں آپ سکھا رہے ہیں ہم سیکھ کے کروں میں کر چکی تھی اور میں نکل کے آ چکی تھی میری جیت ہوئی ہے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی باتوں سے جب باتیں لوگ بتاتے سکھاتے ہیں میں حرف ستھانے کو تیار ہوں کہ آپ کی ایک ایک بات سچ ہے اور اگر لوگ کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے کیونکہ میں کامیاب ہوئی ہوں میں بہت مشکل ہے میرا کوئی نہیں ہے میری بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں میں نے بہت مظہر بھائی کبھی انشاءاللہ میں آپ سٹوری آپ کو جب بھیجوں گی آپ نے چھوڑی کلپس ہے بڑی بھیجوں گی جب میں سٹوری کی تو میں آپ کو بتاؤں گی تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک گھنٹہ کافی ہوگا جو جو میں نے محسوس کیا جو جو مجھے پاگل بنایا ہے کس طرح مجھے یہ ہوتا لوگ کہتے تھے عاشق جن میں جیسے مجھے بتایا عاشق جن کہاں لکھا ہے پھر یہ وہ پھر ہر چیزے انہوں نے مجھے ظاہر کیے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے اور کس طرح وہ بھی بتاؤں گی میں آپ کو تاکہ آپ اپنے ویورز کو آپ دنیا کو سکھا سکیں کہ ڈرنا نہیں ہے اس طرح نہیں کرنا اس طرح کی بے وکوفی میری طرح کی نہیں کرنی میری طرح کی کرو کیسے ہو جائے گا اس طرح بات کرنی اس طرح بات نہیں کرنی میں چاہتی ہوں مجھے جو کہتا تھا قرآن پڑھا میں نہیں پڑھتی تھی مگر جب میں نے سٹارٹ کیا تو خود پہ خود میں بدل گئی ہوں میری دل میں خود پہ خود انہوں نے میری مدد کی ہے ان لوگوں نے بہت سی راز کھول دی ہیں میرے آگے مظہر بھائی ان لوگوں نے ایسے سے راز کھولے ہیں کہ کوئی انسان نہیں کھولے گا میں کیسے اس مخلوق کو کہوں کہ یہ مجھ سے جدا ہو جائے نہیں آپ کا جب مجھے فون آج یقین میں جیسے بچہ نہیں ہوتا بچہ چھوٹا کہ جیسے اس کو اندھیرے میں اس کو سمجھ آگئی وہ روشنی اس کو جیسے ہم اپنے ماں باپ سے پیار کر دیں باپ تو انسان ہے یعنی کہ مگر بچے کو یہ ہوتا ہے کہ میرا باپ میری بچا لے گا یہ بھائی ہوتے ہیں ان پر یقین ہوتا ہے میرا بھائی آگے لے جائے گا یہ دو رشتے ہوتے ہیں اور ایک اللہ کا میں نے وہی رشتہ اللہ کے ساتھ بنایا جس طرح میں یہ بھی آج کی بات بتاؤ میں آپ کو کہ میں نے کس طرح کیا جس طرح کہ ہم بچے ہوتے چھوٹے باپ کو باپ کے کتنا فخر ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے کہ ہاں میرے باپ آگے اب تک میرا کچھ نہیں کر سکتے وہی وہی جذبہ میں نے اللہ کے پر رکھا کہ میرا اللہ ہے کچھ نہیں کر سکتے اور میں چلتی تھی مظہر بھائی ایک قدم موت کا قدم ہوتا تھا میرے اگر کسی طرح وہاں جانا ہوتا تھا اور پاپس آنا ہوتا تھا میں نے کس طرح گزارا ہے اب آپ آپ کا میسیج ہے تو مجھے اور خوشی ہوگی ہے کہ چلے آپ مجھے مسکم بتا تو دیں گے آپ کی بھی دعا لوگوں کی بھی دعا مجھے بہت ضرورت ہے دعا کے میری ماں نہیں مظہر بھائی وہ دعا یاد آتی ماں کی جی آپ نے ویڈیوز بھی دیکھ لیں اور وائس بھی سن لیں یہ وائس تھی امرین یوسف کی جو اس وقت یو اے ای میں رہائش پزی رہے ہیں جس طرح میں میں نے شروع میں کہا آپ کو یہ ویڈیوز دکھانے کا مقصد کیا ہے اور جب آپ نے ان کی وائس میسے سنی تو اس سے آپ کو اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا کہ جس مخلوق سے وہ ڈرتی رہیں اس حد تک ڈرتی رہیں کہ اپنے آپ کو مارنے تک کی بھی کوشش کی کئی دفعہ لیکن پھر ان کے اندر ایسی حمد پیدا ہوئی کہ اب نہ صرف اس گھر میں رہ رہی ہیں بلکہ اس مخلوق کو اپنا دوست پنا چکی ہیں وہ ان کو ایسی راز کی باتیں بھی بتا دیتے ہیں جو دوسروں کو وہ بتاتی ہیں تو اگلا بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ تمہیں اس بات کا کیسے پتا لگا اور جیسے میں نے کہا میں نے یہ ویڈیوز کیوں شیئر کی یہ ساری بات ہے یقین کامل کی انہوں نے کہا مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا پڑھنے کو میں انہوں نے پڑھا کچھ نہیں ہوا لیکن جب آپ کی ویڈیوز دیکھیں اس کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ جب میں یقین کامل بنا لوں گی تو پھر میں شاید ان کا مقابلہ کر سکوں اور جب انہوں نے یقین کامل بنایا تو اس انداز میں مقابلہ کیا کہ اب وہ ان سے ڈرتی نہیں ہیں بلکہ وہ ان کے دوست بن چکے ہیں جن سے وہ اتنی تنگ تھی جنہوں نے ان کے پرندوں کو مار دیا تھا ان کے جانوروں کو مار دیا تھا ان کو اتنا تنگ کرتے تھے کہ وہ جو بھی ویڈیو بنا رہی ہیں پیچھے کوئی نے کوئی شیڈو گزر رہا ہے کوئی بھاگ رہا ہے کوئی ہنس رہا ہے کوئی آواز رہی مختلف انہوں نے مجھے ویڈیوز بھیجی ہیں میں نے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو جو ایسی خوف کی فضا تھی اتنا زیادہ وہ وہاں پر ڈری ہوئی تھی سہمی ہوئی تھی کوئی بھی بشر جہاں پر آپ کو پتا ہو اس گھر کے اندر مسلسل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو میرے خیال میں انسان کچھ دن سے زیادہ وہاں پہ ٹک نہیں چپائے گا اور چلا جائے گا وہاں سے یا واقعی جی طرح انہیں کہا مایوس ہو کہ اپنے زندگی کو ختم کرنے کوشش کرے گا لیکن صرف یقین کامل کی وجہ سے ایسا ہوا کہ انہوں نے نہ صرف پڑھنا شروع کیا بلکہ یقین بنا لیا کہ سب سے بڑی اللہ کی ذات ہے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے آو جو کرنا ہے کر لو جو میں کہتا ہوں تو تمہاری ایسی کی تیسی اور جب ان کا یقین کامل بن گیا اور انہیں کہا تمہاری ایسی کی تیسی سب سے بڑی اللہ کی ذات تو اس کے بعد پھر وہی مخلوق ان سے ڈرنا شروع ہو گئی آج جب میری ان سے تفصیل سے بات ہوئی تو میں نے ان کو کہا جیسے آپ کہیں آپ کہیں گی میں ان کو بلکل باہر نکال دوں گا اس گھر کو کلیئر کر دوں گا کوئی چیز اس گھر میں دوبارہ داخل تک نہیں ہو سکے گی یا آپ کی زندگی میں بھی کبھی کوئی اس طرح کا حادثہ واقعہ ایکٹیوٹیز ایسی نہیں ہوگی تو انہیں مجھے کہا اب یہ میرے دوست ہیں خیر یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے ابھی میں ان کے ساتھ رابطے بھی ہوں جیسے وہ کہے میں ان کے ساتھ ہو کہ آپ پڑھ نہ سکتے ہوں یہ جو پروگرام میں نے شروع کیا آپ کے سوال جس میں آپ سوال پوچھتے ہیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں میں آپ کو اسپیشلی پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں تو صرف یہی ہے کہ پہلا میں رول جو آپ کو سکھاتا ہوں اور ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں یقین کامل جس دن آپ نے توقع یقین کامل بنا لیا اس دن آپ زندگی کا ہر کام کر لیں گے صرف جنات جادو تعویزات یہ نہیں ان سے بھی آگے کی سوچیں آپ نے کوئی زندگی کا مشن بھی رکھا ہے کوئی ٹارگٹ بھی رکھا ہے تو آپ اس کو اچیف کر لیں گے وہ اپنا مشن پورا کر لیں گے صرف یقین کامل بنائی ہے اور اس کے بعد پڑی ہے جو میں نے آپ کو کہا ہے تو جتنے لوگ مجھے پہلے بھی اپنا فیڈ بیک دے چکی ہیں انہوں نے یقین کامل بنا کے وظائف کیے ان کا کام ہو گیا ابھی بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا ہے ہم نے پڑھے تو ہیں لیکن ان کے لکھنے سے ان کے وائس میسے سے مجھے انداز ہو رہا تھا یقین کامل تو ان کے اندر ہے ہی نہیں تو پڑھے کس انداز میں ہیں شکل انداز میں پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں کر کے دیکھتے ہیں ہوتا نہیں اس انداز میں نہیں اس انداز میں پڑھنا ہے کوئی بھی آیت اس کی تاثیر تب پیدا ہوگی جب یقین کامل بن جائے گا کہ ایسی لڑکی جو بالکل ہار مان چکی تھی اس کا بس کوئی آپشن نہیں تھی وہ اکیلی تھی اور جنات تھی ہر طرف آپ کیسے سو سکتے ہیں اس گھر میں جس وقت ہر جگہ پہ وہ جنات ہوں اور آپ اکیلے ہوں اور اسپیشلی ایک عورت ہو کیسے سوئے گی وہ رات کو اس کو نین کیسے آئے گی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ان کی سچویشن کا لیکن جس دن یقین کامل وہ کہتی ہے آپ کے پروگرام دیکھ کے میں نے یقین کامل بنایا جب امرین نے امرین یوسیف نے یقین کامل بنا لیا تو اس کے بعد جنات بھی ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے اللہ تعالی نے جس کو بہت زیادہ طاقت اتا کی ہے وہ اشرف المخلوقات ہے جنات کو بے شک ہم سے زیادہ طاقت ہے لیکن پھر بھی اشرف المخلوقات کون ہیں ہم ہیں انسان تو ان کے یقین کامل نے جنات کو بھی ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا میں شیلوٹ پیش کرتا ہوں ان کی بہادری کو ان کے یقین کامل کو اب زندگی میں کوئی بھی ان کے مشکل آئے گی وہی یقین کامل جو ان کے اندر بن چکا ہے وہ اپنا مقصد حاصل کر لے گی اسی یقین کامل سے سو آج آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا کا مطلب یہی تھا جنات ہیں میرے اس گھر میں ہیں میں نے ویڈیو بنائی تو مجھ سے بہت ساتھ لوگوں نے سوال بھی پوچھا تھا آپ تو خود روحانیت کرتے عملیات کرتے تو آپ کے گھر میں کیوں ہیں بھائی اچھے بھی مخلوق بھی تو ہوتی ہے نا شیطانی جنات جو ہیں نقصان پہنچانے والے تنگ کرنے والے خوفناک جو ہیں وہ یہاں نہیں آسکتے لیکن جو نیک بزرگ جن ہیں وہ ان کے پورے پورے قبیلے آباد ہوتے ہیں ان کا پورا پورا فیملی آباد ہوتی ہے تو ان کے بچے کھیلتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاتے یہ کوئی نقصان پہنچانا تھوڑا ہے وہ اس کے ساتھ کھیل لی ہیں کوئی شرارتیں کر لی ہیں کھیل لی ہیں تو it's okay ہمیں ان سے ڈر نہیں لگتا ہاں مجھے ہیں میری فیملی کوئی ڈر لگے گا تو میں ان کو بھی روک دوں گا پڑھائی کر کے اس طرح اس طرح اس طرح بند کر دوں گا لیکن ہمیں نہیں لگتا ہم آدھی ہیں اکیلے رہتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ ہیں ہر جگہ پہ ہیں اور بہت سارے لوگ جن اس کو نہیں مانتے اس پہ بھی اتراز اٹھا رہے ہیں ان کو اٹھانے دیں ہمارا مقصد کسی کو منوانا تو نہیں ہے لیکن آج کی ویڈیو جس میں پرندے تک سہمے ہوئے ہیں بلی در کے کس طرح دیکھ رہی ہے جن کس طرح اپنی آواز میں بول رہا ہے اور 24 آور ان کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت لگی ہوئی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے لیکن یقین کامل نے آج ان کو بہت مضبوط کر دیا ہے فرائیڈے والے دن جو میں آپ پروگرام کرتے ہوں آپ کے سوال اسی طرح انشاءاللہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں گا آج کی ویڈیو میں بتانے کا مطلب یہ تھا آپ بھی یقین کامل بنائیے تو آپ جو بھی پڑھیں گے جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں پڑھنے کے لیے اس پروگرام میں تو آپ جو بھی پڑھیں گے اگر آپ نے یقین کامل بنا لیا تو آپ ہر چیز کو شکست دے سکتے ہیں ہر چیز کو اپنے تابع بنا سکتے ہیں آپ اپنے خدا کے قریب ترین ہو جائیں گے آپ کا محبت رب کے ساتھ اتنی ہو جائے گی وہ یقین کامل ہی بنائے گا کہ پھر آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا کیونکہ آپ کو اپنے رب پہ اتنا یقین ہوگا سو امید ہے آج کی ویڈیو کا جو مقصد تھا آپ کو اچھا لگا ہوگا کہ آپ بھی اس یقین کامل کو بنائیں اور اس سے جس طرح امرین یوسف نے اپنا مقصد حاصل کیا کہ وہ بہادر بن گئی آپ لڑنا سیکھئی ہیں زندگی سے حالات سے اور جنات سے تو آپ بھی اس طرح بنیے اور باقی امرین یوسف بہنا میں آپ کے بارے میں اتنا کہوں گا میری بہن میں آپ سے رابطے میں ہوں کسی قسم کی کبھی بھی ابھی تو رابطے میں ہوں آئندہ بھی کبھی بھی آپ کو میری ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا آپ میں ایسے بھی کوئی میرے ساتھ ویڈیو شیئر کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ ان کی اجازت تھی ان کی پرمیشن سے یہ میں نے ویڈیو شیئر کی ہیں آپ بھی اگر مجھے ویڈیو بھیجیں گے اور پرمیشن دیں گے تو انشاءاللہ آپ مجھے ساتھ بتائیں گے کہ آپ نے کیا یقین کامل بنایا کیا ٹارگیٹ اچیو کیا پڑھنے کے بعد جو میں نے آپ کو سکھایا ہے تو انشاءاللہ آپ کی ویڈیو بھی اور آپ کا وائس میسیج بھی میں پرگرام میں شامل کروں گا تو آج کے پرگرام سے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس پرگرام میں آپ سے دوبارہ ملقات ہوتی ہے اپنا دیرے سارا کیا لکھئے گا خدا حافظ